بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میڈیئے سٹوڈنٹس میڈیئے سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے نائن کلاس بیالوجیکہ چیفٹر ٹو لیکچے ٹری ہے ہمارا اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے سٹڈی آف ملیریا دیئے سٹوڈنٹس یہ اگزامپل ہے بائیالوجیکل میتھڈ کی جسے ہم نے پریویس لیکچرز کے اندر بہت ڈیٹیل میں سٹڈی کیا ہے دیئے سٹوڈنٹس اس ٹوپک سے ریلیونٹ جتنے بھی شورٹ کوسٹن ایم سی کیوز یا لونگ کوسٹن ہوں گے وہ بھی ہم ساتھ سا ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پیپر کے لیے بہت آسانی ہو لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو قائلی آپ میرے چینل کو لائک شیئر ہیں سبسکرائب کر دیں دیئے سٹوڈنٹس ملیریا جو ہے فیمیرئر ہے ملیریا سے دو ہزار سال پہلے سے یہ ایم سی کیوز ہے اور فیزیشنز کے مطابق ڈاکٹرز کے مطابق یہ ڈسیز جو ہے یہ ان پیشنٹس کے اندر ان لوگوں کے اندر زیادہ تھی جنہیں بہت زیادہ سردی لگتی تھی اور جن کو یہ اس ڈسیز سے فیور بھی ہوتا تھا تو یہ فیزیشنز کے مطابق اس ڈسیز میں بہت زیادہ سردی لگتی اور بخار بھی ہوتا تھا تو یہ ڈسیز جو ہے یہ مور کومن تھی ان لوگوں کے اندر جو کہ مارشی ایریاز کے اندر رہتے تھے مارشی ایریاز دیئر سٹوڈنٹس ایسی ایریاز ہیں جہاں پہ پانی کے اندر بہت ساری مٹی مکس ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ کیچر سب ہوتا ہے پہلے پہل لوگ یہی تصور کرتے تھے لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ مارشی ایریاز کا گندہ پانی پینے سے لوگوں کو یہ ڈسیز ہو رہی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اصل وجوہات سامنے آ گئیں سٹڈی کرتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ ہم کی کیا وجوہات تھی اصل ملیریا جو ہے یہ ورڈ ڈیرائیو کیا گیا ہے اٹیلین ورڈ سے ایک مالا ہے اور دوسرا ایریہ ہے مالا کا مطلب ہوتا ہے بیڈ اور ایریہ کا مطلب ہوتا ہے ایریہ آپ نے انسی کی اس کے طور پر یاد رکھنا ہے سیونٹین سینشری کے اندر جب نیو ورڈ ڈسکور ہوئی نیو ورڈ یعنی کہ امریکہ جب ڈسکور ہوا تو کچھ تاجروں نے امریکہ سے کچھ پلانٹس کو بیچنا شروع کر دیا جا کے یورپ کے اندر اور اس پلانٹ کا نام تھا کیونہ کیونہ یہ اپنے ایم سی کیوز کے طور پر یاد رکھنا ہے سٹڈینٹس جو کیونہ کیونہ تھا اس کی چھال کو لوگ یوز کرنے لگے میڈیسن کے طور پر کیونکہ جو ملیریا کی ڈزیز تھی وہ کیونہ کیونہ کی چھال جب لوگ یوز کرتے تھے میڈیسن کے طور پر تو اس سے ٹھیک ہو جاتا تھا ملیریا لیکن کچھ ہی دیر کے بعد کچھ ڈسونیسٹ مارچنٹس جو کچھ بد دیانت تاجروں نے کیا کیا کہ کیونہ کیونہ جیسا ایک اور دکھنے والا پلانٹ جو کہ سیم کیونہ کیونہ جیسا لگتا تھا جس کا نام سنکونہ تھا اسے بھی کیونہ کیونہ کا نام دے کے بیچنا شروع کر دیا لیکن لکیل ہوا یوں کہ جو سنکونہ تھا وہ بھی میڈیسن کے طور پر یوز کیا جانے لگا ملیریا کی میڈیسن کے طور پر کیونکہ جب لوگوں نے سنکونہ کو میڈیسن کے طور پر یوز کیا ملیریا کی میڈیسن کے طور پر تو اسے بھی لوگوں کو شفا ملنے لگی تو لوگوں نے اسے میڈیسن کے طور پر یوز کرنا شروع کر دیا یہ آپ نے ایم سی کیوز کے طور پر یاد رکھنے ہیں کیونہ کیونہ اور سنکونہ جو یہ دو پلانٹس ہیں ان کے چھال کے اندر ایک سپیشلائز کیمیکل ہے جسے کیونین کہا جاتا ہے اور یہ کیونین ہی جا کے بیماری کو ٹھیک کرتا تھا ملیریل ڈیزیز کو ٹھیک کرتا تھا اس لیے میڈیسن کے طور پر یوز ہوتا تھا یہ تمام ایم سی کیوز ہیں اب ہم بات کرتے ہیں قاضیز آف ملیریہ یہ ایک شورٹ کوسٹن ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے قاضیز آف ملیریہ میں جب ملیریہ کی سٹڈی کی گئی تو 1878 کے اندر ایک فرنچ آرمی پوزیشن تھے ان کا نام تھا لیوران لیوران نے کیا کیا کہ کچھ بلڈ کے سامپلز لیا کچھ ملیریہ کے پیشنٹس کو لیا اور پھر ان میں سے بلڈ نکالا اور اس بلڈ کو انہوں نے مایکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھا تو انہیں کچھ چھوٹے چھوٹے جاندار نظر آئے خرد بھی نہیں جاندار نظر آئے جو کہ عام آنکھ سے نہیں دکھ رہے تھے صرف اور صرف مایکروسکوپ کے نیچے رکھ کے ہی دکھ رہے تھے تو انہوں نے ان مایکرو ارگنیزم کو جب بلڈ میں دیکھا تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ جو ملیریہ کے پیشنٹس ہیں جن لوگوں کو ملیریہ کی ڈزیز ہے ان کے بلڈ میں کچھ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے مایکرو ارگنیزم ہیں لوگوں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا لیکن دو سال بعد سیم وہی جو ملیریہ کے پیشنٹس کے بلڈ میں پھر دیکھے گئے تین سال بعد پھر وہی مایکرو ارگنیزم ملیریہ کے پیشنٹس کے بلڈ کے اندر پھر دیکھے گئے تو پھر یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ملیریہ کے جو پیشنٹس ہیں ان کے بلڈ کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے خردبینی جاندار موجود ہیں تو پھر ان جانداروں کو نیم دیا گیا پلازموڈیم یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ملیریہ کے پیشنٹس ہوتی ہیں ان کے بلڈ کے اندر کون سے مایکرو ارگنیزم ہوتی ہیں پلازموڈیم یہ ایک کازیز آف ملیریہ جو ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹو مارکس کا شوٹ کوسٹن اور اس میں سے جو ایم سی کیوز بن سکتے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیئے اور جو ملیریہ کازیز کو سٹڈی کیا تھا وہ ایٹین سیوٹی ایٹ کے اندر جو فرن چارمی فیزیشن تھی انہوں نے کیا تھا اس کے بعد ہم نے بیولوجیکل میتھرڈ میں پڑھا تھا کہ سب سے پہلے ریکوگنیشن ہوتی ہے بیولوجیکل پروبلم کے اور پھر آپزرویشن آتی ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس جب آپزرویشن کی گئی نائنٹین سینچری کے اندر تو آپزرویشن کچھ یوں تھی کہ ملیریہ جو ہے ملیریہ اور مارشی ایریاز جو ہیں ان کا اپس میں کچھ نہ کچھ تعلق موجود ہے ٹھیک ہے اور کیونین جو ہے یہ ایفیکٹیو میڈیسن ہے ملیریہ کے پیشنٹس کے ہیے اور جو ملیریہ ہے یہ مارشی ایریاز کا گندہ پانی پینے سے نہیں ہوتا کیونکہ کچھ لوگوں نے اسے پانی پی کے گندے پانی کو مارشی وارٹرز کو چیک کیا تھا اور اس کے بعد انہیں ملیریہ نہیں ہوا تو پھر یہ بھی ایک اپزرویشن تھی کہ گندہ پانی مارشی ایریاز کا پینے سے ملیریہ نہیں ہوتا اس کی وجہ کچھ اور ہے ملیریہ جو ہے ملیریہ پیشنٹس جو ہیں ان کے بلڈ کی اندر پلازموڈیم موجود ہے جو کہ ایک مایکرو ارگنیزم ہے اوبزرویشنز کے بعد بیالوجیکل میتھرڈ کا نیکس ٹیپ آتا ہے ہائپوثیسیز ڈیئر سٹوڈنس ہائپوثیسیز یہ دیا گیا کہ پلازموڈیم جو ہے ویفکازٹیو ایجنٹ ہے ملیریا کا یعنی کہ ملیریا جو ہے وہ پلازموڈیم کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارے پاس آتا ہے ڈیڈکشنز ڈیڈکشنز پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اف اور دین کو یوز کرتے ہیں ورڈ یوز کرتے ہیں اف اور دین کا تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے اوبزرویشن سوری ڈیڈکشن اگر پلازموڈیم کی وجہ سے ملیریا ہوتا ہے تو پھر یہ جو پلازموڈیم ہے جتنے بھی ملیریا کے پیشنٹس ہیں ان سب کے بلیڈ کے اندر ہونا چاہیے پھر ڈیڈکشنز کے بعد جو نیکس ٹیپ بیالوجیکل میتھڈ کا آتا ہے وہ ایکسپیریمنٹس ہوتا ہے ایکسپیریمنٹس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو گروپ بنائے جاتے ہیں ایک کنٹرول گروپ ہوتا ہے اور دوسرا ایکسپیریمنٹل گروپ ڈیئے سٹوڈنٹس یہاں پہ جو کنٹرول گروپ تھا اس میں سو ہیلڈی لوگوں کو لیا گیا جن کو ملیریا نہیں تھا اور ایکسپیریمنٹل گروپ میں سو ان لوگوں کو لیا گیا جو کہ ملیریا کے پیشنٹ سے جنہیں بیماری تھی ٹھیک ہے کنٹرول گروپ میں تو سو ہم نے ہیلڈی پیپل لیے تھے جب ہم نے اس کے نتائی دیکھے تو وہ بہت حیرت انگیز تھے کہ سو میں سے نائنٹی تھری پیپل جو تھے انہیں تو ملیریا نہیں تھا لیکن سات لوگ جو تھے ان کے بلڈ کے اندر پلازموڈیم مجود تھا وہ ہیلڈی بھی نظر آ رہے تھے اور ان کے بلڈ میں پلازموڈیم بھی مجود تھا تو سائنٹیسٹ جو تھے وہ بہت حیران ہو گئے مزید تحقیقات جب کی گئیں تو پتا چلا کہ جن سات لوگوں میں ہیلڈی لوگوں میں یہ پلازموڈیم مجود ہے جن کے بلڈ میں تو ان میں یہ ایک اپنی خاص سٹیج کے اندر مجود ہے اس سٹیج کو ہم دورمنٹ سٹیج یا انکیوبیشن پیرڈ کہتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس انکیوبیشن پیرڈ پلازموڈیم کا ایسا پیرڈ ہے جس کے اندر یہ لوگوں کے بلڈ کے اندر تو مجود ہوتا ہے لیکن یہ ابھی اپنی سیمٹمز جو ہے یعنی کہ سردی لگنا یا بخار ہونا یہ شو نہیں کرتا کچھ دیر کے بعد کچھ دیر یہ بلڈ میں رہتا ہے ہیلڈی لوگوں کے اور پھر اس کے بعد یہ سیمٹمز کاز اپنی دکھاتا ہے شو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے یاد رکھ رہے ہیں ایم سی کیوز کے طور پر ایکسپیریمنٹس میں یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنے ہیلڈی پیپل تھے اور کتنے پیشنٹس ہیں یہ اپنے ایم سی کیوز یاد رکھ رہے ہیں ٹیپ تھا سمارائزیشن یہ سومیشن آف ریزرٹس تو ہم نے پڑھا تھا بیالوجیکل میتھر میں ایکسپیریمنٹس کے بعد ہم ریزرٹس جو دو گروپ سے ہمارے پاس آتے ہیں انہیں ہم سمارائز کرتے ہیں ایک گروپ ایک ڈائٹا کی شکل میں لے کے آتے ہیں اورگوینائز کرتے ہیں تو جو دونوں گروپ سے ڈائٹا لیا گیا اسے سمارائز کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جو پلازموڈیم ہے یہ ملیریہ قاض کرتا ہے اور یہ آل ملیریل پیشنٹس کے بلڈ میں ہوتا ہے پلازموڈیم کی وجہ سے ملیریہ ہوتا ہے اور پلازموڈیم تمام پیشنٹس کے بلڈ میں موجود ہوتا ہے اور جن لوگوں کے اندر یہ پلازموڈیم موجود تو ہوتا ہے لیکن یہ اپنی سیمٹمز ظاہر نہیں کتا ان میں یہ دورمنٹ سٹیج کے اندر موجود ہوتا ہے یہ اپنے سمرائیزیشن آف ریزرٹس میں یاد رکھنا ہے نیکسٹ ہوتا ہے ریپورٹنگ در ریزرٹس تو جب ہم نے ریزرٹس کو کٹھا کر لیا تو پھر ہم نے انہیں ریپورٹ کرنا ہوتا ہے یہ ریزرٹس ہم نے پڑے تھے کہ کس طرح ریپورٹ کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ ملٹی میڈیاز لگائے جاتے ہیں یا ڈیفرنٹ ہم الیکٹرونک میڈیا اس طرح سے یوز کرتے ہیں سائنٹیفک جرنلز ہوتے ہیں بکس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ ہم ریزرٹس کو پبلش کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں